اسلام علیکم فرنڈز امید آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے ڈیڑھ توا پری بنا رہا ہوں جس کے گز کا سائز 32 انچ اور اس کی کمان کا سائز 48 انچ ہوتا ہے اور میں نے گز کی پلین سائٹ پہ لیوی لگائی ہے اور لیوی لگانے کے بعد اس کو آج کی تھیلی سے پریس کیا ہے اور پھر دوسری سائٹ کی اوپر بھی آج کی تھیلی سے پیپر کو پریس کیا ہے تاکہ پیپر اور گز آپس میں جڑ جائیں اور جو میں نے گز لگا لیا ہے اب ہم اس کی اوپر کمان لگائیں گے اور کمان کو پہلے رکھ کے اس کی اوپر چیک کر لیں تاکہ کمان کی اگر مزید چھلائی کرنی ہے جا پیپر کی کٹنگ کرنی ہے تو کمان لگانے سے پہلے اس کی مزید جو بھی سائٹنگ کرنی ہے وہ کر لیں پیپر کے اوپر لیوی لگائی ہے لیوی لگا کے کمان کو پیپر کے اوپر رکھ کے پیپر کو فولڈ کر رہے ہیں اور ایک سائٹ پہ جب آپ لوگ پیپر کی فولڈنگ کر لیں تو اس کی کچھ دیر دس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں تاکہ ایک سائٹ خوشک ہو جائے تو دوسری سائٹ آپ لوگ کسانی کے ساتھ کمان لگا لیں اور لیوی جونسی ہے وہ آپ کمان والی جگہ پہ آرڈ استعمال کریں تاکہ جیسے ہی پیپر کے اوپر آپ لیوی لگائیں تو لیوی جونسی ہے وہ جلد خوشک ہو جائے اور یہ ہم یہاں پہ دوسری سیڈ کے اوپر کمان لگا رہے ہیں میری اس سے جو پہلے ویڈیو تھی وہ اسی ڈیزائن میکنگ پر تھی اور اب ہم جہاں پہ چاروں سیڈوں پہ کٹ لگائیں گے داگے کی فولڈنگ کے لیے چاروں سیڈوں کے اوپر کٹ لگانا بہت ضروری ہوتی ہیں اور جہاں سے آپ نے گھر سے دیکھنا ہے کہ داگے کو میں کس طرح چاروں سیڈوں پہ فولڈنگ کرتا ہوں داگے کو آپ نے کمان کی جو نوک ہے اس کی نیچے والی سیڈ سے آپ نے گھمانا ہے تاکہ جب آخری دفعہ آپ داگے کو گھمائیں تو کمان کی نیچے سے ہی داگہ نکل کے آگے گھر تک فولڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے اور یہ آپ یہاں پہ فائنل جو جگہ ہے اس کی گھر کی نوک یہاں پہ داگے کو باندھیں گے اب ہم یہاں پہ داگے کو کمان کے ساتھ رکھ کے اس کی فولڈنگ کریں گے تو اس کے لیے اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگ داگے کو کمان کے ساتھ رکھنے سے پہلے کمان کے اوپر بھی آپ تھوڑی سی لیوی لگا لیں اور ساتھ میں جو پیپر کا پیس ہوگا اس کے اوپر بھی آپ لوگ لیوی لگائیں اور جس جگہ پر پیپر آیا اسی جگہ پر یہ آپ نے اس کی فولڈنگ کرنی ہے کوئی زور نہیں لگانا آپ لوگوں نے کہیں دیکھیں آپ جہاں پہ پیپر کی لپائی کریں گے تو اس کے لیے لیوی لگا کے ہم جہاں پہ پیپر کو فولڈ کر رہے ہیں موسیقی 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 اور تین سائڈوں پہ ہم نے پیپر کی فولڈنگ کر دی ہے اور یہ فائنل جو سائڈ ہے اس کی یہاں پہ اب ہم پیپر کی فولڈنگ کر رہے ہیں اور پیپر کی فولڈنگ کرنے کے بعد اب ہم اس کے نیچے دم لگائیں گے تین کلر میں میں نے دم اس کی بنائی ہے جو سب سے پہلے ریڈ ہے پھر وائٹ اور لاسٹ کے اوپر بلو کلر کی دم ہے اس کی دم جب آپ لوگ لگا لیں تو اس کی اوپر داگے والی جو فولڈنگ ہے اس کی اوپر تھوڑی لیوی لگا دیں آپ اس سے یہ ہے کہ مزید مضبوط ہو جائے گا داگہ آپ کا تو اب ہم جہاں پہ گلڈن پنی کی مطلب سے اس کے پیچز لگا رہے ہیں اور جہاں پہ میں آپ کو سرانچہ بانس کے بارے میں بھی جو خاصیت ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سرانچہ بانس میں خاص بات وہ یہ ہے کہ اگر بانس کی جب آپ لوگ چھلائی کر رہے ہوں تیلوں کی تو اگر وہ اس کے تیلے جو ہیں سٹکس ہیں جو وہ ٹیڑے ہیں تو آپ اس کو سیکہ لگا کر بانس کو بانس کی جو سٹک ہیں اس کو سیدھا بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اب ہم جہاں پہ گلڈن پنی تقریبا ہم نے ساری سیڑوں پہ لگا لی ہے موسیقی موسیقی میری آج کی ویڈیو ڈیڑھ تھا بھا پری پر تھی جس کے گز کا سائز 32 انچ اور اس کی کمان کا سائز 47 انچ ہوتا ہے اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو اسی ڈیزائن کے بنانے کا طریقہ بتایا تھا امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ایم ایس کائٹ کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی